نمازکار چھتیس گرہ ایکسپریس میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ دیپک بزوری ہے رکھرتے ہیں خبروں کیوں رائیپورو میں سواف سمنٹری ٹی ایس ہندیو نے کانگریس کارہ رہا ہے راجی بھون میں کانگریس کے ورشت نیتاؤں کانگریس کارہ کرتا ہوں اور عام جنتہ سے ملے اس دوران دونوں منٹری ٹی ایس ہندیو نے سمبندیت سمستیاؤں کا نیرہ کرتے ہیں سمبندیت شکایت ہیں اور سجھا اوپر کاروائی اور کانگریس کارہ کرتا ہوں سے چچا کی اس قرم میں شروعات میں ہی اچھ سخش منٹری امیش پٹیل چار جون کو اور پی ایچ ہی منٹری گروہ ردر کمار چھ جون کو کارہ کرتا ہوں سے ملاقات کرنے کے دیئے پہنچے تھے اور ملاقات کی قربہ کے پسان میں ویدھان سبا ادھک شچرداس مہنت اپنی پتنی قربہ سانسا جترسنہ مہنت کے ساتھ پسان علاقے کے دورے پر پہنچے انہوں نے چھتیس گر سرکار کی مہت و آخانچی یوجنہ نروہ گروہ گروہ واری یوجنہ کے بارے میں میڈیا سے بات کی انہوں نے کہا ہے کہ راج سرکار کی جنہت اور سروکاری اور مہت و آخانچی یوجنہ ہے اس پر یوجنہ میں کئی گاؤں میں زمین نہ ملنا سب سے بڑی سمسیہ کے روپ میں سامنے آ رہی ہے اڈانی کمپنی کو کرندل کے بیلا ڈیلا کے ڈیپوزٹ تیرہ نمبر خدان پر خدائی شروع کیے جانے کا ٹھیکہ دی جانے پر ویدان سبا دکس ڈکٹر چرداس مہنت نے کہا ہے کہ بات پاس سرکار نے اڈانی کو ہاتھی کوریڈور میں کوئلہ اتھرن کی لیج آونٹیف کی تھی رائپور میں آمہ پارہ میں نیا طالب کے قائعہ خلب کی مہیم تیز ہو چلی ہے ودہائک وکار صفاہ دھائی نے لوگوں کے ساتھ مل کر طالب کے لیے شمدان کیا ودہائک نے خود جی سیوی چلا کر لوگوں کو جاگ رک کیا آپ کو بتا دے کہ کرمی کے موسم میں پانی کی کمی کو دیکھتے ہوئے طالب کے صاف صفائی کیوں جا رہی ہے طالب کے جیرو دھار میں لگے لوگوں نے آپ بڑھ چڑھ کر اپنی بھاگ دارے نے بھائی ہمارے صلاب خود گئے ہیں انہوں کو ایک یوجلہ کے طاحت بتا دیا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ واتر لیبل داؤن ہو گیا ہے اور لوگوں کے گوھر دھتا ہے لوگوں گھر میں پانی نہیں ہے اس کو پیسے واپس بھی بھی چار کیا جائے صلاب اگر بھرے رہے گا تو گوھر بھی 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 چار رہیں گے وہیں راجس منطری جیسنگ اگروال کے ساتھ ہوئی بیتر کار بھاگ کی عدی کاری کرمچاریوں پر کچھ ایسا اثر پڑا کے بھی رویوار کو عوید پلوٹنگ کے خلاف کاربائی کے لیے نکل پڑے اور راجس بی بھاگ نے قبل بیہر سے لکے دھر سیمہ بکاس کنٹ کے گرام پنچ رائے خاندل میں کاربائی کر دس اکڑ پر کی گئی عوید پلوٹنگ کو مقت کیا ایس ڈی ایم سندیپ اگروال کے نیتت میں راجس بی بھاگ نے ایک طرف جیسی وی کے ذریعے عوید طریقے سے زمین کی پلوٹنگ کیے گئے باؤنٹری وال کو ہٹایا وہیں پلوٹنگ کا رہے ساتھ لوگوں کے خلاف کاربائی کی ہے اور ان لوگوں پر پرکڑ بھی دس کیا کیا ہے ایس ڈی ایم سندیپ اگروال کا کہنا ہے کہ بہت سمیں سے عوید پلوٹنگ کی شکایت مل رہی تھی جس کے بعد وہاں پر کاربائی کی گئی اور ایسی کوئی اور جگہ ہے کہ شکایت ملے گی تو وہاں پر بھی کاربائی کی جائے گی جب نشن کیا گیا تو یہ بات سہی پائے گی اور وہاں پر ہم نے وہاں جو روڈ آستے اور پلنٹ بنائے گیا تھا ان سب کو توڑا گیا ہے لگوں پر کتنے اکڑ کا ہے کاریب کاریب دس اکڑ جمین پر لوگوں پارٹنگ کی جائے تھی اس نے ساتھ الگ جگہ پر کاربائی کی گئی ہے اور سبھی جگہ پر روڈ آستے کو توڑا گیا ہے بلرام بڑزلی کی ویڈجنگر پلیش چوکی کے اندرپور کے پہاڑیوں میں ایک یوبک کی ملی سرکتی لاز کی گھتھی پر اس نے سلچھا لی تھے یوبک کی بیرہمی سے تلوار سے گلہ کٹ کر حتیہ کی گئی تھی اور یوبک کی حتیہ اس کی پور پریمی کا نے نئے پریمی اور ایک نابالک کے ساتھ مل کر کے تھی آروپی یوٹی اس بات سے خفاتی کے مرد تک سعادی ہونے سے بات بھی اسے شادی سنبند کے لیے دباؤ بناتا تھا یہ بات اس نے اپنے نئے پریمی جائے پارل سنگھ کو بتائی اور پھر دونوں نے مل کر میں تک اجیس سنگھ کو راستی سے ہٹانے کا پلان بنا رہا تھا کتنا 29 مئی 2019 کی ہے رات میں لگ بگ 8 بجی ہوتھی بسنطی نے اجیس سنگھ کو فون کر کے ملنے کو بلایا اور اسے سنبند بنانے کے لیے جنگل کی اور پہاڑ میں لے گئی جہاں بسنطی کی پریمی جائے پارل تھا وہ اپنے نابالک چچھے بھائی کے ساتھ پہلی سے ہی چھپا گئی تھا تھا جائے پارل نے تنواز سے حملہ کر اس کی ہاتھا کرتی ہم نے جب بسنطی کی پریمی جائے پارل سنگھ کیا تو اس کے دورہ افراد گرام لودھا کے جائے پارل کے ساتھ مل کر تاریت کرنا بتایا گیا مصرح سنمنتی ٹی ایس سیندیو کے ٹرانسفر کو لے کر دھیے گا بیان کے بعد اب اس پور پر پور مکلومتی ٹر رمن سنگھ کا بھی بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پانچ مہینے میں ٹرانسفر اور دیوک کا روپ لے چکا ہے اور آئی آئی ایس اور آئی پی ایس اور آئی ایف ایس کسی بھی ادھکاری کا کوئی فکس ٹرینیور نہیں ہے تین سے چار مہینے میں کلیکٹر بدلے جا رہے ہیں تین مہینے میں ایس پی بدل دیا جا رہا ہے عدھکاریوں کو تو گنتی لگی ہے ٹرانسفر ادھک کا روپ لے چکا ہے تین مہینے میں ٹرانسفر ادھک کا روپ لے چکا ہے کوئی فکس ٹرینیور نہیں ہے آئی ایس آئی پی ایس آئی ایف ایس کسی ادھکاری کا تین مہینے چار مہینے میں کلیکٹر بدلے جا رہے ہیں تین مہینے میں اس پی بدلے جا رہے ہیں وہی آرنگ پولیس نے یوبک کے بیگ میں پانچ کلو گانجہ برامت کے ہے جس کی قیمت پچاس ہزار روپے کے تقریباً بتا جا رہی ہے یوبک کا نام پرتاب سیلک ہے جو درک کا رہنے والا ہے آروپی یوبک موٹر سائیکل سوڑیسا سے گانجہ لی کر آ رہا تھا پولیس نے اسے ناقابندی کر کے دھرتب اچھا قربہ زلے کے سی ایس بی کولونی میں چوروں نے ایک سوڑے مکان پر دھاوا بول کر یہاں نگدی اور چیبرات پر رہاں ساف کرتیا باقر مالک اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے رائی پور گئے ہوئے تھے کیونکہ بیٹے کی طبیعت خراب تھی اور جب وہ واپس لوٹے کو دیکھا کہ مکان کا تارہ ٹوٹا ملا پولیس نے موقع پا کر چوری کا جو ماملہ تھا وہ دچ کر لیا اور چور کی تلا شروع کرتی ہے تو بغر میں بولے بغر والا ڈال گیروہ آیا ہے اور دو تین لڑکے اس میں آیا تھے کاٹنے کے لئے تو میں جب آیا تو گھر کا کالا کھلا ہوا تھا گھر میں بھوسی بہو سب لے گیا لے گیا کر کے اپنا دیکھنے لگی تو میں نے کوئی جو بتائی اس ٹائم میں دو جوڑی کان کا ایک ہار اٹیپسی سیل تھانا ہو رائیوڈ ویلوی سٹویشن میں بیٹی رہا تو جی آئر پی پولیس نے دو سندگتوں کو حراست ملی خر پوستا چکی ہے دونوں آروپیوں نے موبائل چوری کا نقابولہ ہے ان کے پاس ایک لیپ ٹوپ بھی برامت ہوا ہے نابالک آروپی کے پاس ایک تیرہ نگ موبائل برامت کی گئے ویس شہر کے ویبین جگہوں سے سیمسنگ مائکرو میکس ویگو کمپنی کے موبائل چوری کا نقابول کیا ہے جس کی قیمت لگفق ایک لاکھ روپے بتائی گئی ہے جہاں پیدار کو افتاری پلک فرم رہا کرے ہیں جی پوچھ جاتے تو موبائل پیدار چوری کا نقابولہ ہے زلی میں پریابرڈ سردکشر کو پڑھا ہوا دینے اور جیبے خواب کی پیداباری کرنے کے چڑھتے پرشاسن گوبر گیس کو پڑھا ہوا دے رہا ہے ہتگرہیوں کو بیبھاگ 21 سے 35 ہزار روپے تک اندان دے گا وہیں 36 گڑھ میں پریابرڈ سردکشر کے لیے بھی ایک طریقہ نکال رہا گیا ہے جس میں گھرے لوگ اپیوگ کے لیے گوبر گیس کا اپیوگ کرنے کے لیے پرشاسن لوگوں کو پڑھا ہوا دے رہا ہے کھرے لوگ اپیوگ کے لیے کر رہے ہیں وہ ان کے جو نکلنے والے جس سے خواب ہے جیبے خواب اس کا بھی کھیتوں میں فصل کے لیے خواب کا اپیوگ کیا جا رہا ہے کونیہ زرہ اسپطال میں گھر بگتی محلہ کی موت ہونے کے بعد کلیکٹر نے محلہ ڈاکٹر کو سسپینٹ کر دیا اور چانچ کے آدیش بھی دیئے ہیں اور دادہ کی منینڈرگرمہ زرہ اسپطال میں گھر بگتی محلہ آپریشن کے بعد نبجان تچھے شکی موت ہو گئی تھی جس کے بعد محلہ کو زرہ اسپطال بلاسپو ٹریفر کر دیا چہاں محلہ کی موت ہو گئی جس کے بعد منینڈرگرمانتری گلاب کامرو موقع پر پہنچے اور کلیکٹر کو جانکاری دی جانکاری ملنے کے بعد کلیکٹر تدکال موقع پر پہنچے اور محلہ ڈاکٹر کو تدکال اسپطال سے سسپینٹ کر دیا اور چانچ کے آدیش بھی دیئے موقع پر پہنچے اور موقع پر پہنچے موسیق کر دیا م سلید ہے موسیقی کر دیا صعب یہ دیا موسیقی کر ai مrawہ موسیقی کر د bاشد defیرات فرgereoon کامرو موسیقی کر دیا مگلی میں زوراج ایکسپریس کی خبر کا ایک بار فرص سے اثر دیکھنے کو ملا ہے آپ کو بتاتے کہ زلہ اسپتال میں مریض کے پرجنوں سے خوش چھوٹھار کو سوہ سمنتری ٹی ایس سنگ دیو نے گم بہتا سے لیا سوہ سمنتری ٹی ایس سنگ دیو نے زلے کے سی ایم ایچو اور اسپتال سوہ سرجن کو چپ کر فٹکار بھی لگائی گیارہ جنگو رائے پورستیت اپنے نباز پر دونوں عدکاریوں کو جواب کے ساتھ طلب ہونے کو کہا گیا بتاتے کہ اپنی ماں کے ساتھ علاج کرانے پہنچی یوبتی کے ساتھ ایک یوبت نے چھوٹھار کی واضدات کو انجام دیا تھا اس خبر کو سوراج ایکسپریس نے پھر مختصر سے اٹھایا تھا پیڑٹ کی شکایت کے بعد اسپتال میں سی سی ٹی بی کے آدھار پر آروپی کامرسکین کو گرفتار کر لیا جائے لیکن اسپتال پہنچے مریض کے پرجنوں کے ساتھ اس طرح کی گھٹنا سے اسپتال کی سرکشہ ببستہ پر لگاتر سوال نشانہ جس سوال ہیں وہ کھڑے ہو رہے ہیں آپ کو بتاتے کہ سوراج ایکسپریس کی خبر چنلے کی بعد پورا سواستہ مہ کبھا جو تھا وہ سفر کو گیا تو اور پورے میں ایک خلبر ہی بچ گئی تھی بلائزر بلوک کی گرام پنچائت گوربہ میں سواستہ بیبھا کی لاپرواہی کے سورتے 28 لاکھ رفعہ کی لاغت سے بنی اوپس سواستہ کے دراد خندر میں تبدیل ہو گئی ہے آپ کو بتاتے کہ گرام پنچائت گوربہ میں دس ورش پہلے یہاں کے لوگوں کو بہتر سواستہ سبتہ ملے اسی ادیشے سے 28 لاکھ روپے خرچ کر کے اوپس سواستہ کے اندر بنائے گیا تھا لیکن سواستہ کے بیبھاگ کی اداسی انتہ کے اچھڑتے اس کا آج تک لوکارپڑ نہیں ہو سکا اس اوپس سواستہ کے اندر کے لوکارپڑ نہیں ہونے سے سواستہ سبتہ کا سپنا سوجوی گرامیڑوں کے آرومانوں پر پانی پھر رہا ہے موسیقی گریہ بند کا ایک کسان لوگوں کے لیے پریڑا کا سروت بن گیا ہے کسانوں نے اپنی 32 سال کی کڑی مہنے سے گاؤں میں دو طالب بن با کر گرامیڑوں کو سوکے سے نجات دلائی ہے کسان نے کل ان دونوں طالبوں کا پرانی پتستہ کیا جس میں آج پاس کے ہزاروں لوگ شامل ہوئے تیمرہ گاؤں کے آج پاس آنے گاؤں کی طرح ہمیشہ سے سوک تھا کی مان چھل رہا تھا گاؤں کے چھتر برشی جوگندر بیہارہ اپنی کھیلتی سے ملنے والی کمائی سے طالب خودباتا گیا 35 سال کے بعد 32 لاکھ کی لاغت سے طالب تیار ہو گیا ہزاروں لوگوں کے موجودگی میں ان طالبوں کی ونی ویدھان سے پران پتستہ کی گئی پسند جو ہوتا تھا پسند کا بہتا ہوا پیسند میں لگا کر کے آج قریب 30 سال ہو گیا طالب خودائی میں اور یہ کمداز ہو سکتا ہے قریب 35-40 لاکھ کا خودتہ بیٹھ گیا ہمار گاؤں میں بلکل پتھرلا جل ہے بلکل 300 سے نکے پھٹ میں پانی ملتی تھی جو کہ جب یہ طالب نیرمان ہونے کے قارن جل اس طرح اپر ہوا اور انیک بوریوں میں جسر گرمی سے بھی جل پرافت ہو رہی ہے مجیابرن کے پرتین کی آستہ نے سایہ جنہیں آج ایک کرم سے اس کو جوڑتے ہوئے دھرم سے جوڑتے ہوئے اس کا جو آرام پرتیشتہ اور طالب کا پوجن انہوں نے کروایا ہے اس میں سارے گرام واسیوں کو انہوں نے آمنتریت کیا ہے مگا پور کے لکھن پور میں وجلی بباغ کی بڑی لاپرواہی سامنے آئے ہیں جس میں ایک گاؤں تراجو میں بجلی پہنچنے سے پہلے ہی لوگوں کو بل تھما دیے گئے ہیں دراصل گاؤں میں بجلی بباغ نے کھمبے گڑوا دی ہیں گھروں میں میٹر بھی لگوا دی ہیں جبکہ گاؤں میں بجلی نہیں پہنچوی گاؤں بانے بھلے ہی اندھیرے میں رہ رہے ہیں لیکن ان کے بعد ہر مہینے بل ضرور پہنچ رہا ہے ادھر عدکاریوں کا کہنا ہے کہ وہ معاملے کی جانچ کر رہی ہیں اور جانچ کے بعد معاملے میں دوشیوں پر کاروائی کی جائے گی اس کو ساتھ ہی گرامیڑوں کے پچھلی کے بل کو بھی معاف کر دیا چاہے چاہے خان بھ خان بھٹوں نے گرے سے گناہ تو وہ تاہرنی آئی سے اور وہ اسے کھاکت ہے میٹر ساہج لگے راکھیں اور بھی لابت جا گو پہ دو کھونکہ نے گوڑا آیا کہیں نہیں جانتے ہیں میٹر لگائی ہیں تراجو گاؤں کا بھی شکایت میرے پاس آئی ہے وہ تراجو خار کی کہ وہاں پر جو ہے لوگوں کے دل جا رہا ہے کنیکشن نہیں ہوا ہے اس کے میں جانچ کروا رہا ہوں اور کنیکشن نہیں ہوا تو کنیکشن تول کروائیں گے یہ دل ہوا ہوگا وہ دل ترانت واپس کر آگا پردیش میں بلتے اپراد پر انکش لگانے ایوم گڑوکتہ میں صدار لانے کی ہر زلے میں کارشالہ کا آئیوجن کیا جا رہا ہے اسی کی تحت رائیگر زلے میں کارشالہ کا بھی آئیوجن کیا کیا یہ صحیح جن میں پولیس بیبارک کی علا دکاری ایوم بیویچر کے ساتھ جج اور کانون کے جانکار اپستے تھے کارشالہ میں پولیس گوارا کی جارہی بیویشنہ کی گڑوکتہ میں صدار اپرادیوں کی دو شیست دیس ونشت کرنے کے ادیش سے چھنیت اپرادیوجنہ پرانم کیا گیا ہے اور کارشالہ میں کئی مہتپور بندو پر چرچا اور عمل کرنے کی بات کہی گئی بلاتکار کے اپراد کا شکر نداخر کرنے کو بھی کہا گیا مہلاو پر جو لنگے کا پراد گھڑیز ہوتے ہیں اس پر جو ہے بیویشنہ کیسے کی جائے کیا کیا پروٹیا ہو رہی ہے اور سمائے پر کیسے چلان پیس کرنا ہے پرابھاوی بیویشنہ کیسے کرنا ہے اس سمبن میں جیلہ جسری ایک کارشالہ ایو جکلے گیا ہے جس میں ماننی جیلہ انسہ تر نیادیس اور ایک سچی ہو جیلہ بیڈک شیو پاتھگران جو پڑی چھتی پورٹی اوڈنا وہ دیکھتے ہیں ان کو اس پیسلی یہاں بلائے گیا ہے ورہی دودھ ندھی کے تٹ پر پنچین نرمان کا کاری نہیں ہونے کے کارڑ کٹاؤ تیجی سے ہو رہا ہے جس سے ندھی کے کنارے بس سے لوگ چندت ہے گرامیوں نے شاسن سے شیگر پنچینگ نرمان کا کاری کرانے کی بانگ کی ہے اور یہاں منکیسری نواغاؤں اور بھنداری پارا کی آدھیکان سچے میں پنچینگ نرمان کا کاری نہیں کیا جا ہے دودھ ندھی میں اکثر پانی کم رہتا ہے لیکن بارش کے دوران بار جاتا ہے ندھی کا پربابی کافی تیج ہو جاتا ہے میکاغر فیار میں لگے گرام گوویند پور کی نرمانہ دین مکان میں بھالو گز گیا اس کی سوچنا پر بنوی بھاک ملنے بعد موقع پر پہنچے بنوی بھاک ٹیم نے مکان سے بھالو کو نکالنے کا انتظار کرتی رہی لیں جس کے چلتے اس تھانی کے لوگوں میں بیک شب دیکھی گئی بدانی کی مارک جل رہا امریکہ پور میڈیکل کولیج جن دنوں جل سنکر سے جوج رہا ہے امریکہ پور میڈیکل کولیج سرگوچہ سنبھاک کا سب سے بڑا ہسپیٹر ہے جہاں ہزاروں کی سنکھے میں آدھو آسی گرامیڈ سمیت شہری شیطر کے لوگ اپنا علاج کرانے پہنچتے ہیں مگر مریجوں اور مریج کے پرجنوں کو اسپطال پر بندھن پانی کی پورتھی نہیں کر پا رہا ہے ایسی میں مریجوں کے پرجنوں کو پانی کے لیے اپنی جیو ڈھیلی کرنے پڑتی ہے اور اسپطال پر بندھن آنکھ بند کر کے بیٹھا آئے پانی نہیں نکل رہے نہ اسپطال پہنچتے ہیں چاہے پیٹھا آیے پانی نہیں نکل رہے ہیں پانی نہیں نکل رہے ہیں پانی نہیں نکل رہے ہیں افتاہ کریں گے دوسرے دگہ جائیں گے کہیں دیکھیں گے جوگا آڑ کریں گے پانی کا جو لیوبرل ہے انڈرگرانڈ پانی کا وہ کافی نیچے چلا گیا ہے دو کوئے تین کوئے ہیں ہمارے یہاں پرانے بیلڈنگ میں دو کوئے ہیں اور نئی بلڈنگ یا امشی ایج بلڈنگ والا جو بلوک ہے اس میں ایک کوا ہے امشی ایج بلڈنگ والے بلوک کا کواں تو ابھی بھی پانی ہے اس میں باقی جو پرانی بلڈنگ والے ہیں اس کے دونوں کویں کری کری سوگ گیا ہیں اس میں ایسا ہوتا ہے کہ آدھے گھنٹے ہم پانی نکالتے ہیں تو پھر سکھا آنے لگتا ہے پانی نہیں آتا ہے ایک آدھ دو گھنٹے بعد پھر سے پانی لینے میں ہی پانی مل پاتا ہے سرگوزہ میں گرمی کا بڑھتہ پارہ اب لوگوں کے لیے مسیبت ثابت ہو رہا ہے جس سے سرگوزہ کا تاپان بڑھنے لگا ہے تو وہیں لوگ چین ہونے لگے اور اسکارپ لگا کر باہر نکلتے ہیں سہر میں سبے سے ہی لوگ کی ہوایں چلنے لگتے ہیں دن کے چڑھنے کے ساتھ ہی سورج کی گرمی کا پارہ بے چڑھنے لگتا ہے جس سے لوگ باہر نکلنے میں بھی کت رہتے ہیں اپنے سارے ریکارڈوں کو توڑ چکا ہے اور ہم سرگوزہ میں رہتے ہیں لیکن ایسا موسم کبھی ہاتھ سے پہلے دیکھنے کو نہیں ملا اور اس بار کا تو گرمی اپنے چرم سیما کو بے پار کر چکا ہے جبکہ جون کا مہنا آ چکا ہے اور جون کے ماہ میں گرمی لگ بگ لگ بگ ختم ہوتی جاتی ہے سرگوزہ کی اتیاز میں مجھے لگتا ہے کہ جب سے لوگوں نے بہت سمحلہ ہوگا یہ سب سے زیادہ گرمی کا عویش ہے ابھی جو پریشانی کا عویش ہے اور اتنا دھوک لوگ یہ سب سے زیادہ ابھی اس سطر میں دیکھنے کو مل رہا ہے لوگوں کو اس سمیں راجستان سے لگاتار گرم ہوا آ رہی ہے اور دیش میں کچھ درونکا اور چٹروات بنے ہوئے تھے جس سے تاپمان میں کچھ کمی آئی تھی لیکن دو دن کے بعد پھر سے ایک بار راجستان کے طرف سے اکتر بھارج کے طرف سے گرم ہوا آ رہی ہے اور اس کے چلتے یہاں کا تاپمان بڑھا ہوا ہے شلین خبروں پر بیش آپ کو بتا دیتے ہیں کچھ کرکٹ سے چھوئی خبر چلی ایک نظر آسٹلیا کے خلاف بھارتی اور بلی بازو کی پرداشن پر ڈال لیتے ہیں اب روحیت شرمہ وزید آسٹلیا اگر دیکھیں تو روحیت شرمہ کا رن ستابن اور گیندے دس چوکہ تین اور شکہ ایک اور اس کا گریٹ ایک کیسی دشم لب چار دو رہا ہے ویلکم کی چیم انڈیا کا بڑا اسکور آپ کو بتا دیا ہے اسکور اور دھونے ایک سترہن کی پاری کھولی کھولی بیاسی روحیت شرمہ پانڈے آرستیس اور دھونین آباد رہے آج جو آسٹلیا کے گیندو بازو کی تہلی گیندو بازو کی کرنے کا فیصلہ لیا گیا تھا آپ دیکھتے ہیں کہ آخر کتنا کیا کچھ کر پاتی ہے گیندو بازو میں ٹیم انڈیا اور اسپورٹ دیکس ہمارے سب جھل گئے ہیں صوبت فرما صوبت جس طریقے سے دیکھا جائے ایک اچھا خاصا ایک سکور دیا ہے دیکھیں تو پانڈے بھی اچھے چلے روحیت فرما بھی اور تقریبا تقریبا جو اوپننگ رہی وہ سبھی کھلاڑی کافی اچھے چل رہے ایک اچھا خاصا سکور دیا اسٹلیا کو کیا لگ رہا ہے کیونکہ جس طرح سے انڈیا کے جو پلیئرز سے انہوں نے ایک اچھی خاصی پاری کھیلی کہا جا سکتا ہے کہ پچھ اچھی ہے تو کیا یہاں پر وہ بھی اس جو اسکور دیا گیا ہے تین سو تری پر رن کو اچھیب کر پائیں گے آسٹلیا انڈیا نے جس طرح سے اس بچ کو پرکھا اور توجید کے پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا وہ بالکل صحیح ثابت ہوا ٹیم انڈیا کے شروع سے لے کر کے جو شکھر دھوان اور روحیت شرمائز جو نیو رکھی وہ آخر تک برقرار رہی تین سو تری پر رن کا لکش جو ہے آسٹلیا کے سامنے رکھا ہے تو اس کو چھوٹا ٹوٹل نہیں ہے بہت بڑا ٹوٹل ہے خاص طور سے جو آسٹلیا اٹیک ہے اس کے آگے اگر بھارتی بلے باز اتنا شاندار کھیلیا اور تین سو پچاس پلس کر دیا تو واقعی قابل تاریف ہے اور شکھر دھوان اور روحیت شرمائز کی جتنی بھی تاریف کی جائے وہ کم ہوگی کیونکہ جس طرح سے اس کنڈیشن تھی شروعات میں انہیں پاری کو سنبھالا پاری کو کافی سمر کر کے آگے لے گئے اس کے بعد جس طرح سے انہیں تیجی سے رن بٹو رہے اور پھر وہ آخر تک اس کرم کو بھارتی بلے بازوں نے اپنا کام کر دیا ہے اور اب سب کچھ بھارتی گیند بازوں پر نربہ کرتا ہے وہ کس طرح کی گیند بازی کرتے ہیں اور اور شریعہ کو جو ہے تین سو بابن کے پہلے آؤٹ کر کے سنیچ کو جیت کر اس ٹونیمنٹ میں دوسری جیت اپنے نام کرتے ہیں انتیپک بلکل اگر صبح دیکھا جائے کہ گیند بازی کی بات کی جائے انڈیا کے پلیئر جو بھی تھے وہ تو اچھا کر کر کے دکھایا ہے ایک اچھا خاصا اسکول کھڑا کیا لیکن گیند بازی کتنا اچھا ہے کون کون گیند باز ایسے ہیں جو لگ رہا ہے کہ اس بار کافی لمبے سمیسے چل رہے ہیں اچھے پرفارمنم ہیں اور وہ ان کی جو پرفارمنس ہے جو اب تک چلی آ رہے ہیں وہ اس میچ میں بھی کارگر ثابت ہوگی تیم انڈیا کی جو مین گیند باز ہیں جب پر بوم رہا تیم انڈیا دور پر ان پر نظر رہے گی کیونکہ وہ مین اٹیک ہیں بڑے گین کے بڑے پلیئر ہیں اور تیم انڈیا کی گیند بازی کافی کچھ ان کے اوپر نظر کرتی ہے اگر آپ شروعات میں اچھی گیند بازی کر دیتے ہیں اور پہلے درس اوبروں میں اگر تیم انڈیا جو ہے ایک سے دو بکٹ حاصل کر لیتی ہے تو نشید دور سے تیم انڈیا مقابلے میں اپنے آپ کو مجبوط کر لے گی وہیں بھبنیشور کمار بھی ہیں سیریر گیند باز ہیں اگر جستید بھمرا کے ساتھ یہ بھی اچھی گیند بازی کرتے ہیں اس کے بعد اس پر اٹیک کی بات کریں تو یوزبیند چہل کلتی اچھے ہیں یوزبیند چہل پچھلے مقابلے میں چار وکٹ لے کر لینے میں سفر ہو رہے تھے وہیں ہاردک پانڈیا اور کدار جادہ اب یہ دونوں اپنے اوبرز جو ہے ملکر ڈالیں گے تو نشید دور سے کہیں نہ کہیں جو مین ہیں وہ بھبنیشور کمار جستید بھمرا اور یوزبیند چہل کلتی دیادہ کی اوبر کہیں نہ کہیں دیفائنڈ کرے گا کہ وہ کس طرح کی گیند بازی کرتے ہیں اور کس طرح سے اس تین سو تریپن یہ جو لکش دیا اس کو دیفائنڈ کرتے ہیں بلکل رشوڑی اگر بات کی گئے جس طرح سے اب بازی جو ہے کہیں نہ کہیں وہ انڈیا کے طرف دکھائے دیرے لیکن اگر بات کریں تو کندارو ہمیشہ سے اپنی بیٹنگ کے لیے بھی جانے جاتے ہیں اور ایسے میں ان کی بیٹنگ میں کون کون سے پہلے پلیئر ہوں گے جو انڈیا کو ان کے بکٹ لینا بہت ضروری ہوگا جو غاتر شد ہو سکتے ہیں ٹیم انڈیا کے لیے سویلیا کے اوپنر ہے کافی خطرناک ہے سروری ہوگا کہ ان دونوں بلے بازوں کو آپ جلد سے جلد پاولین کا راستہ دکھائے کیونکہ اگر یہ دونوں بلے باز ٹھیک ہے تو مشترہ پر یہ اور ٹیم انڈیا کے لیے خطرہ ثابت کو سکتے ہیں اس کے علاوہ میڈے ڈڈرڈلٹ کی بات کریں تو وہاں پہ سٹیون اسمیت ہے میکس ویل نیچے ڈاؤن سے آتے ہیں میکس ویل ایک ایسے کھلاڑی ہیں اگر آپ کو چالیس گندوں پہ ستر سے ستی یا نبی رنگ بھی چاہیے تو ان کے پاس وہ چھمتا ہے کھیلنے کی کبھی بھی اپنے بلے باز اسی گیم کا رکھ پرٹ سکتے ہیں تو کہیں نے کہیں شروع بات میں اگر ڈیویڈ وارنر اور ایرون فنچ ہیں تو میڈر آرڈر میں اسٹیون اسمیت ہو گئے اور میکس ویل ان کھلاڑیوں کو اگر بھارتی کی اندباز ان پر لگام کس کے رکھتے ہیں اور جلدی آؤٹ کر دے تو مجھے دوب سے یہ میچ بھارت کی سوالی میں چاہے گا سنے تمام جان کر گیا آپ کو بہت بہت شکریہ اور جس طرح سے آپ بازی ہے کہیں نہ کہیں انڈیا کے ہنگ میں کیونکہ ایک بڑا اسکور خڑا کیا ہے اور اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ انڈیا کی گیندبازی کیا سی ہوتی ہے سب کی نگاہیں سوران ستہ ون دس گیندوں میں کمال کی پاری کے لیے ستر گیندوں میں اور چوکہ تین اور چکہ ایک ان کے نام رہا گرائت نے بیازی اور ستتر گیندوں میں چار چوکی اور دو چکے لگائے سلو رکلتے خبروں کی اور خیر المانسون کے پہنچنے کے بعد دب 18 جون کو مانسون 36 غلمت دستق دے گا ملی جانکاری کے انصار یہ سب سے پہلے بستر پہنچے گا پھر بستر سے رازانی آنے میں دو دن کا سمجھ لگے گا رائپور مانسون 20 جون کے آس پاس پہنچے گا وہیں اس کو لے کر موسم بیباک نے لوگوں کو سابدھانی برتنے کو کہا ہے موسم بیباک کا کہنا ہے کہ مانسون ابھی امندویپ کوچی اور مدرائی کے پاس استطح ہے مانسون 36 گھر کے لگ بھگ 18 جون کے آس پاس آنے کے سمحاب نہ ہے کرل میں دستک دیدی ہے قریب ایک کپٹی کی دیری سے مانسون کرل پہنچا ہے حالانکہ 36 گھر کب تک مانسون پہنچے گا اس بات کو جاننے کے لئے ہمارے ساتھ موسم اجیانک جنرک رام ساہو جی ہے ہم اسے جانتے ہیں آخر کار 36 گھر کب پہنچے گا مانسون سر کب تک امید کی جارہی ہے مانسون پہنچنے کی مانسون جو ہے کل جو ہے کرل میں دستک دے دیا ہے اور وہ ابھی امینیدیو اوچھی اور مدرائی کے پاس استیت ہے اور انکل پرستیہ بنی ہوئی ہے مانسون کے آگے بڑھنے کی اور آنے والے سمیے میں مطلب 48 گھنٹے کے اندر تھوڑا اور آگے بڑھ جائے گا اور یہ 36 گھر میں لگ بھگ 18 پری کے آس پاس آنے کی سمحاب نہ ہے دو دن آگے یا پی سیہ ہو سکتا ہے سب 36 گھر سب سے پہلے بستر سے سروعات ہوگی کیا اب بستر کے بعد رازدھانی کے اتنے ٹائم لگے گا اس بیچ پہنچنے بستر آنے کے بعد یہ مانتے چلیے تین دن کم سے مہور لگے گا رازدھانی پہنچنے میں بستر جو ہے 18 دن کے آس پاس آئے گی اور اس کے بعد ان دن آر لگے گا تو مانسون 36 گھر قریب 20 کے آس پاس پہنچ سکتا ہے حالانہ کی جو بستر علاقہ ہے وہ 18 دن کے پاس پاس وہاں مانسون پہنچنے کی سمبھونا جتائی جا رہی ہے اس کے بعد رازدھانی رائپور آتے آتے دو سے تین دن کا سمعہ لگ سکتا ہے حالانہ کی جس طریقے سے کیرل آنے میں ایک ہفتے کی دیری ہوئی ہے اسی طریقے سے اس کی وجہ سے 37 گھر میں بھی 5 سے 7 دن مانسون لیٹ میں آئے گا کامنے میں ریکھ رہا ہم کے ساتھ ہمان سرمہ سوالجک پچھ رائپور رائیگر میں آوارہ پچھو کے آتنگ سے لوگ کافی پریشوان ہے سہر کس طرقوں پر جھنگ میں بیٹھے یا لڑتے دیکھا جا سکتا ہے ان کو وہیں آوارہ جانبروں کی لڑائی کا خامی آجا رہ چلتے لوگوں کو ہو رہا ہے اور کئی بار تو ان کی چپیٹ میں آ کر لوگوں کو گمبی چھوٹے تک لگ جاتی ہیں سمجھ رہتی زیرا پریشوان کو چتکاری نہیں چاکے بین آوارہ پچھووں سے آم لوگوں کو بھارے نقصان ہو سکتا ہے پچھلا پر پچھلاو ہے پچھلا Gary پچھلا پہ شکوم سے فراہر میں سب سوا موسیقی